اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہوش ہوں گے لات اللہ آپ سب کو خوش رکھے ازاد رکھے تو آج میں جاری تھی خال روڑ تو صبح کی ٹائم میں نے وہاں سے اپنا لینا تھا لیپ ٹوپ میں نے لیپ ٹوپ جو تھا وہ ٹھیک کروانے کے لیے دی ہوا تھا تو کوئی پروبلم تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا تھا اپنا لیپ ٹوپ واپس لینے کے لیے تو آج میں جو ٹائم ملا میں نے کہا جو لیپ ٹوپ واپس لینے چلے جائیں تو پھر اینڈ پہ مما نے کہا کہ نئی پلے کھانا کھا لے سب پھٹ جائیں یہ ٹائم تھا دوپیر کے بارہ مجھے کا تو ادھر مما نے بنائی تھی آج پالک گور پالک کوفتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم اس کو دالیں گے بہت گرمہ گرم چٹ پٹی سی ہم نے اچ پالک بنائی تھی اور پلاو بنائی تھی ہم نے چکن کا یکنی والا بہت تھی مزیدار ایدھر ایشہ ڈھول بجھارتی کرتی میری بھائی میری بھائی کب گائیں گی چاول کھانے کی میں نے کہا پتر سبر کر ہوں تیری بھائی آئے گی انہیں چھتی سر ٹینچنل ہے تو ایدھر میں کھانے لگی تھی چاول چاول جو میں نے کھانا سچارٹ کے تھے تو چاول کی جو فرسٹ بائٹ لی تھی چاول بہت ہی اچھے بنے تھے اور بہت ہی یمی بنے تھے آج تو میں مما نے بس کرتی تھی یعنی کہ چاول میں جو مسائلہ رکھا وہ ہم نے نور میں رکھا ہوا تھا اور جو پالک تھے وہ ہم نے چھتی بینائی تھی اور ایدھر میں جب بزار گئی تھی بزار سے لے کے آئی تھی انار تو انار جو تھا میں نے کہا اپنی مما کی آئیرن کیلشیم کو پورا کریں اور یہ سکن کی وائپننگ کے لیے ہیلپ کے لیے بہت اچھا ہے تو اس میں میں ڈال دی تھی دو چمچ چینی اور ایک بھرانہ آر تھا اس میں دو چمچ چینی اور دو چھٹکیاں میں نے کارا نمک ڈالا تھا اور اس میں ایک گلاس جو بڑا ہوتا ہے وہ تھا پانی کا ٹھلے اور ان سب چیزوں کو میں نے گرینڈ کیا تھا اور یہ وہاں جو تھا نا گلاس پانی کا وہ تھا میں جب بزناتی ہوں انار کا تو زدہ پانی ہی ڈال دی جو اس میں سے ایک پھل گلاس اور ایک تھوڑا سا گلاس نکل رہے تھا جو پھل گلاس تھا وہ میں نے اپنی مما کو دیا انرجی بوسٹر آئی رہے انرجی بوسٹر اور جو چھوٹا تھا وہ میں لے تھا یہ سب ہم پی کے پھر دوبارہ ڈاڈی بھی تھی جانے کے لیے کیونکہ میں نے جانا تھا کھال روٹ لائپٹوپ میں بک کے لیے کیونکہ میں نے دوبارہ وایا اتار دیا تھا کھانا 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 لگے کام کھانا لگے اب بجھ گئے تھے چار تو دوبارہ مما نے کر ریڈی ہو چکے تو ہم چلتے ہیں تو ساتھی میں نے سوچا تھا کہ وہاں سے واپسی پہ میں لوں گی شیوز وغیرہ حاجی کیم سے تو میں نے لیپٹوپ دوبنا لی لیا تھا واپس تو یہاں پہ میں دیکھ لی تھی شیوز وغیرہ تو یہاں پہ تو بہت بہت اچھی مینس کے لگی بھی تھی مگر میرے سائز کی نہیں مینس کے اچھی پرائز میں تھی شیوز سلیپرز بھی تھے نگر میری سائز میں نہیں تھا تو شیوز کے لیڈیاں پہ بہت زیادہ تھے پر وہ میں نہیں لے سکتی تھی اتنی ریزنیبل پرائز میں نہیں تھے تو پھر میں نے نہیں لیے واقعی کے بعد پورا بزار دیکھا ایک جگہ شیوز پسند لائے تھے مگر جو اس کی جو نیچے تھی نا سکستنگ بھی تو رستے میں سے میں نے لیے تھا یہ فلاورٹس تو میں نے اس کا بنانا اس کو ڈرائی کر کے نا اس کا بنانا تھا میں نے پورڈر اوریجنل آرگینک پورڈر اس اوریجنل آرگینک پورڈر سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح گلاب کا اڑک ڈالتے ہیں باہر کا کیمک میں اس کے باہر کا بناوت ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم جس طرح بیسن میں گلاب کا اڑک ڈالتے ہیں تو یہ پورڈر ڈال جائے گا اور اس کے جگہ آپ اس میں ڈالنا ذرا سی دیں اور تھوڑا سی کوفی ڈال کے اپنے فیس پہ لگانا آپ کے فیس پہ وہ ریزر اٹھائے گا تو ادھر اس سے میں آتے ہیں انہوں نے ساتھ لیے تھی واپس سب آئی تھی ہاجی کے ہم سے تو واپس بھی میں لے کے تھی کچھ سمان اپنے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے یہ میرے گھر کے پاس ہیں انکل جو لگاتے ہیں یہ میں لیے تھی فرائز ساتھ دو کباب رول دیئے تھے اور انہوں نے ایک نئی ڈیشٹ رکھی تھی جو مرضی انہوں نے کباب رکھے تھے چھوٹے چھوٹے مینی سے تھے یہ پوری ایک چھوٹا سا پلیٹر ہے نا یہ تھری ہنڈرڈ کا بنائے یہ دیکھ لیا اور یہ بلی کا بچہ مارگر کے سب نے نیبرز تھے وہاں سے ایش اٹھا کے لے آئی تھی اور ایش اٹھا کے ساتھ ٹو 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 نگی تھی میں بیکگرانڈ پر اس کے واس کلن گیا وہ سنگی سکتے یہ دو جو میری بہنیں ہیں چلاک و ماں سے ان کی بچپن کی تصویر ہے جب یہ تین سال کی تھی ہے ان کتاب کی ہے اور ایشا کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایشا کی ہے یہ سب سے پہلے ایشا کو دیکھ لیں آپ ایشا کی تین سال کی عمر میں تصویر ہے جب ایشا تری ایرز اول کی تھی اور جو یہ وضوحہ ہے وضوحہ کی بھی تری ایرز اول کی ہے پیاری پیاری لگ رہی ہیں چلاک و ماں سے ان کی مجھے اتنی موکھیں لگ رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ ایک مجھے زنگر برگر لا دو تو زنگر برگر آیا تھا پھر میں نے اس کو تیسٹ کیا مزہ آ گیا ایلوور زنگر برگر اب آپ نے بتانا ہے کون کون زنگر برگر کا لور ہے اور کون کون پیزا لور ہے ان بینٹسزوں کی لور میں اور یہ بچپن میں بہت شوک سے کھاتی تھی ٹیٹو سٹک اس میں سے یہ کلتی ہے کیچپ اور اس کیچپ کو گھول گھولنگ کے کھاؤ اس کا مزہ آتا ہے کیا بات ہے اس کا لیول کچھ کم نہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے بہت مزہ آتا ہے اس کو کھانے کا بچپن کے یاد دازہ کر رہی تھی میں ان کام بھی یاد دیں دازہ کر لیں بچپنی کالے بچپنی کالے